موسیقی دس پجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے در شہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے جاجاجلات سے خطاب کرتے ہوئے غیر ملکی خصوصاً چینی سرمایہ کاروں کے لیے تبیل مدتی ویزے جاری کرنے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہیں وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں تنخدار اور رام افراد کو مراد دی جائیں گی حکومت نے سیاحت کے شعبے کے لیے کرونا وبا کے خلاف ایسو پیس پر عمل درامت کی نگرانی کا جامع طریقہ کار وضع کیا ہے یہ شعبہ کل سے کھولا جا رہا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اس بیان کی حمایت کرتا ہے جس میں فلسطین میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقتم کیا گیا اور اس پر مکمل عمل درامت پر زور دیا گیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اشتراک عمل دنیا میں مثالی ہے آج اسلام آباد میں سی پیک منصوبوں پر پیش رفت اور سرمایہ کاری کے فروغ سے مطالق جائزہ اسلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان تعلقات کو مضبوط اقتصادی روابط میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ باہمین دلچسپی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے وزیراعظم نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ مراد دی جائیں اسلاس میں کراچی میں پاکچین اقتصادی راہداری کا خصوص اقتصادی زون قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا وزیراعظم نے مقصود شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری بورٹ کو تاجر برادری کی مشاورت سے جامع منصوبہ تیار کر کے پیش کرنے کی ہدایت کی انہوں نے متعلقہ حکام کو غیر ملکی سرمایہ کاروں خصوصاً چین کے سرمایہ کاروں کے لیے طویل مدتی ویزوں کے اجرہ کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی بھی ہدایت کی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں تنخوادار اور عام افراد کو مراد دی جائیں گی آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اقتصادی اشاریت ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں نمائیں بہتری ہوئی ہے اور اس پر اختلاف کی معیشت پر تنقید کا مقصد سیاسی افراد افری بیدا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان معیشت کی چار فیصد چرینمو حکومت کی غیر معمولی کارکردگی ظاہر کرتی ہے نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ محفوظ سیاحت کی پالیسی پر عمل کریں کیونکہ کل سے سیاحت پر پابندی میں نرمی کی جا رہی ہے ان سی او سی کا خصوصی اشلاس آج اسلام آباد میں قومی کوارڈینیٹر لیفٹرین جنرل حمود الزمان خان کی صدارت میں ہوا فورم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ سیحت سے متعلق ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاو پر قابو پائے جا سکے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد افیس چوہدری نے کہا ہی کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے بارہ اہلکار گزشتہ روز بھاگسرت سے پاکستان میں داخل ہوئے اور ان کے کرونا ٹیس منفی آئے ترجمان نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ میں کرونا وائرس کی تشکیز کے حوالے سے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمام بھارہ مسافروں کے پاس کرونا کی منفی رپورٹس تھی لیکن یہاں پہنچنے پر ایک اہلکار کی اہلیا کا ٹیسٹ مصبت آیا جو پاکستان کے صحت کے حکام نے کیا تھا انہوں نے کہا کہ نیشنل کمانڈ ان کنٹرول سینٹر نے تمام بھارتی اہلکاروں ان کے اہل خانہ اور گاڑی کے ڈرائور کو کرنٹینہ میں رہنے کا مشورہ دیا ہے صحت کے بارے میں وزیراعظم کے خصوصی معون ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ حکومت کرونا ویکسینیشن کی مہم کو مزید تیز کرنے پر کام کر رہی ہے تاکہ یومیا پانچ لاکھ افراد کی ویکسینیشن کا حدف حاصل کیا جا سکے ایک نیچی نیوز چینل کے ساتھ کہ پاکستان نے ویکسینیشن کی مہم میں ایک اور سنگی میل عبور کرتے ہوئے پچاس لاکھ افراد کو کرونا ویکسین لگا دی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر آبادی کی تحفظ کے لیے آلہ ترین سطح پر ویکسینیشن پروگرام کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے معاملے خصوصی نے کہا کہ عوام کو ایسٹرا زینورا کرونا ویکسین پر بھروسہ کرنا چاہیے جو صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہے وزیر خارجہ شام احمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اس بیان کی حمایت کرتا ہے جس میں فائر بندی کے اعلان کا خیر مقتم کیا گیا ہے اور اس پر مکمل عمل درامت پر زور دیا گیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے بیان میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں علاقائی ملکوں کے کردار کو سراہا گیا ہے جن میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے فلسطین نے اسرائیلی جاہریت کے دوران فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کرنے پر پاکستانی عوام اور حکومت سے اظہار تشکر کیا ہے پاکستان میں فلسطین کے صفیر احمد ربیعی نے فلسطینیوں کی طرف سے پاکستانی عوام کے نام ختم شکریہ ادا کیا فلسطینی صفیر نے اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے آواز بلند کرنے اور اس سلسلے میں کوششیں کرنے پر پاکستان کے وزیر خارجہ کو بے حد سراہا فلسطین نے اسرائیلی آبادکاروں کو خبردار کیا ہے کہ ان کے مسجد اقصہ میں داخلے کی صورت میں فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کی کوششوں کو برقرار رکھنے کو دھچکا ملے گا فلسطین کی وزارت خارجہ کے مطابق آج کئی اسرائیلی آبادکار پولیس کی حفاظت میں مسجد کے احاتے میں زبردستی داخل ہو گئے وزارت نے خبردار کیا کہ اسرائیلی خلاف فرزیاں فائر بندی کو ثبوتاش کر سکتی ہیں ایران نے کہا ہے کہ ایٹمی تبنائی کے بین الاقوامی ادارے کے ساتھ تین ماہ کی نگرانی قسم چھوہتے کی مدت ختم ہو چکی ہے جس کے تحت اسے جوہری مقامات تک رسائی دی جانا تھی اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید قبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمیگ